محمد اکبال سینئر لہور میں کمپیٹشن کی حالہ اس میں گولڈ میڈل حاصل کی ہے اور اس کے بعد میں رنہ رب ہوئے ہوں مسٹر پاکستان میں تو کیسا فیل کر رہے ہیں آپ گولڈ میڈلی کے الحمدللہ میری محنت و میرے کوش کے ساتھ میری محنت ہے تو الحمدللہ باری ہے خوش ہوں میں اسلام علیکم سر کیا حال ہے کیا نام ہے آپ کا میں وقار آوان سر کتنی دیر سے ان کو آپ ٹرین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کیا آپ کو لگتا بھی تک کیا ان کا آؤٹپورٹ آپ کو سامنے نظر آیا ٹریننگ کی سٹریٹیجی تو ان کی چلتی رہتی ہے کیونکہ ان کو کافی ٹائم ہو گیا آٹھ سے دس سال ہو گیا ان کو ٹریننگ کرتے ہوئے لیکن کمپیٹیشن کے لیے جو پروسیس ہوتا ہے وہ تقریباً جب تیاری شروع ہوتی ہے اس کا پروسیس ایک سال کا ہوتا ہے پہلے اس میں آپ کا پوسٹ ورک آٹ ہوتا ہے جس میں آپ نے سائز گین کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا دیفینیشن کا پیریٹ سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ ایک پوری سٹریٹیجی پلان کرنے پڑتی ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کتنا زیادہ یہ حسان لگا اور کتنا زیادہ یہ مشکل لگا اور کیا موٹیویشن تھی کیا ڈیڈیکیشن تھی ہمیں ذرا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں تھوڑا سا اس کو الیبوریٹ کریں اگر آپ کا کوئی گول ہے تو اس کے لیے آپ کو محنت تو کچھ بھی نہیں ہے محنت کرنی پڑتی ہے پر اس کے ساتھ آپ کی کوچ کی موٹیویشن آپ کے دوست کی آپ کے گھر والوں کی گول مشکل نہیں ہے پر محنت ضرور لگتی ہے کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو کرتے ہو تقریب مجھے آٹھ سے دس سال ہو گئے ہیں آٹھ سے دس سال ہو گئے ہیں تو ابھی آپ لاہور کے لیے آپ کو گول میڈل ملا ہے جہاں تک مجھے آئیڈیا پڑتا ہے اس کے بعد پاکستان میں آپ رنر اپ ہوئے ہیں اچھا تو یہ کتنا مشکل تھا آپ کے لیے مشکل تو تھا بھی میں اپ ڈاؤن ہوتے رہے ہیں پر آپ کو بتایا ہے کہ میں کوش کی حوصلہ ہو جائی دوستوں کے ساتھ گھر والوں کی حوصلہ ہو جائی اس کے ساتھ آج چل ہم دولیلہ میں یہاں پر پہنچا ہوں ایک دن میں آپ کتنا کتنے گھنٹے ورکاؤٹ کرتے ہیں آپ جو کمپیٹیشن کے پاس ٹائم ہے میرا وہ تقریباً میرا تقریباً چار گھنٹے کا ورکاؤٹ بنتا ہے جو صبح ایک گھنٹہ اور رات کو تقریباً تین گھنٹے کا ورکاؤٹ ہے ایزیلی منیج کر لیتے ہیں اور ساتھ میں دوسری مصروفیات کیا آپ کی دوسری مصروفیات یہ ہے کہ کام بغیرہ جو بغیرہ کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے تقریباً جم کی ٹریننگ کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا آپ کو اس وقت دیکھ رہی ہے تو آپ ینگ سٹر کو اس کے بارے میں کیا پیغام دینا چاہیں گے کیا آپ نے اگر یہ انیشیٹیو لیا ہے تو یہ ٹھیک لیا ہے تو آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں الحمدللہ جو میں نے فیصلہ لیا ہے گیم کے لیے جم جوان کہنے کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ آج کل کے محول جو سوسیٹی جا رہی ہے بچے ہمارے غلط کموں میں پڑھ گیا ہیں منشیات میں پڑھ گیا ہیں اسے بہتر صحت کے لیے اچھی نشن اما کے لیے یہ سب سے اچھا پلئی ہے آپ کے پاس اچھا اپنی ڈائیٹ پلین کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں آپ کی ڈائیٹ پلین کیا ہے ڈائیٹ پلین جیسے بکار بھائی نے پہلے بتایا ہے کہ ایک سال پہلے آپ کو ویڈ گن کرنا پڑتا ہے اس کے بعد جب آپ کی کمپیٹیشن کے پاس پاس جیسے ٹائم آتا ہے تقریباً تین ماہ سارے تین ماہ کا ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد آپ کی ڈیفنیشن سٹارڈ ہو جاتی ہے کافی محنت ہے اور کافی ڈائیٹ پلین ہے اس میں آج ہمیں یہ بتائیں کہ ان کے ہاتھ کے اندر ایک ٹروفی ہے اور ایک سیٹیفکیٹ ہے تو فیوچر میں آپ ان کے کوچ ہیں آپ اس پروسیس سے گزر کے آئے ہیں ہمیں یہ بتائیں کہ فیوچر کے اندر سیٹیفکیٹ سے اور ٹروفی چلو میں مان لیتے ہیں انہامات کے طور پر کوئی چیز انہوں نے اچھیب کی ہے لیکن سیٹیفکیٹ کا ان کو کیا فائدہ ہوگا اچھا جہاں تک ان کا انہامات کا سوال ہے تو ان کے کمپیٹیشنز میں الگ الگ کٹیگریز ہوتی ہیں ان میں کیش پرائزز بھی ہوتے ہیں بائیکس بھی ہوتی ہیں انٹرنیشنل کمپیٹیشنز ہوتے ہیں ان میں کیش پرائززز زیادہ ہوتے ہیں اور جو سیٹیفکیٹ ہے اس کا کم از کم ہماری فیڈریشن میں یہ ایفیلیٹڈ ہوتے ہیں آپ کی گورنمنٹ کے ساتھ کیونکہ گورنمنٹ فیڈریشن ایشو کرتی ہے اور آپ کی جو یہ جو بک انسیز ہوتی ہیں گورنمنٹ میں کسی بھی میکمے میں اس میں سپورٹس کی سیٹس ہوتی ہیں تو یہ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں تو کافی ہمارے میکموں میں جو ہمارے وہ نہیں پڑے لکھے وہ اس طبقہ ہے لیکن وہ سپورٹس اپنا لوہا منواہ لیتے ہیں تو وہ ماشاءاللہ اس سیٹیفکیٹ کے ذریعے اپنی جوب حاصل کر سکتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایک جو بندہ ون کرتا ہے جس کی فرس پزیشن ہوتی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ یا ہینڈسوم یا فیر اماؤنٹ ہم جسے کہہ سکتے ہیں کتنی پیسے ملتے ہیں اس کو مستر پاکستان کا ہمارے جو یایہ برٹ صاحب اللہ باپ انہیں جنر نصیب کرے تو ماشاءاللہ انہوں نے ہمارے ملک میں باڈی بیلڈنگ کے لیے کافی کچھ میند اپنی خدمات سر انجام دی ہیں اور کافی انٹرنیشنل کمپیٹیشن میں پاکستان اولمپک کی گیمز ہوتی رہی ہیں اس میں پانچ پانچ لاکھ کیش پریزز سے گورڈ میڈلس کے لیے اور جو ونر تھے ٹائٹل ہولڈر ان کو مہران گاڑی اور ہونڈا سٹی گاڑی یہ گاڑیاں بھی ایشو کی انہوں نے اور اس کے ساتھ جو ان کی سرٹیفکیٹز ہوتی تھی جوب آفر لیٹرز ان کو گورنمنٹ کی طرف ایشو ہوتے تھے آپ کے وابڈا میں ریلوے میں سپیسیفک جو ہماری ان کی جوبز ڈیزگنیشنز ہوتی ہیں وہ ریلوے میں ہوتی ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے بھائی میں دیکھ رہا ہوں آپ نے اپنے ہاتھ میں سیٹیفکیٹ اور ٹروفی پکڑی ہوئی ہے یہ کہاں سے ون کی ہے آپ نے یہ میں نے مسٹر پاکستان کا کمپیٹیشن لڑا تھا وہاں سے میں نے ون کی ہے اچھا مجھے یہ بتائیں آپ نے کون سی پوزیشن پہ آئے ہیں اور مسٹر پاکستان کے لیے آپ نے یہ کمپیٹیشن لڑا تھا جی میں نے وہ مسٹر پاکستان کے لیے کمپیٹیشن لڑا تھا وہ میں نے ٹھل پوزیشن حاصل کی تھی کام کیا کرتے ہیں آپ کام میں پینٹر آپ پینٹر ہیں پینٹر ہیں تو آپ کس کام میں پڑے ہوئے ہیں یہ تو شہانہ لوگوں کے کام ہیں اور آپ کس سائیڈ پہ چلے گئے ہیں کوئی نہیں ہوتا رہتا بس مجھے شوک میں اپنا شوک پورا کر رہا ہوں اچھا جی آپ بتائیں یہ تو سادہ سا بندہ ہے پینٹ کرنے والا بندہ ہے اور آپ نے پکڑ کے اس کو لاہور کیا کمپیٹیشن لڑوا دیا ہے اب کیا 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 کرنا چاہ رہے ہیں آپ یہ ماشاءاللہ یہ بھائی نے لازٹ یئر بھی کمپیٹیشن کھیلا ہے اور مسٹر پاکستان جن کا اسلامباد میں کمپیٹیشن ہوا ہے اور یہ سارا کام صرف شوک کی مناسبت سے ہوتا ہے اگر آپ کو شوک ہے کچھ کرنے کا جنون ہے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے اس کے لئے شاہنا یا امیر آنا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے اندر دیڈیکیشن ہونی چاہیے کہ میں یہ کام کرنا ہر ایک کا اپنا شوک ہے جنون ہے ایک وقت تھا جب ہم اپنے ٹریننگ کرتے تھے ہم اپنے اس سادوں کے پاس ٹریننگ کرتے تھے تو وہ ہمیں کوئی فورس نہیں کرتا تھا یہ جنون سے ہوتا ہے آ کر آپ کے اندر شوک ہے تو آپ اس کام کو کر سکتے ہو مشکل نہیں ہے اور کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ بہت ایکسپینسیو ہے یا اس میں ڈائیٹس اور سپلیمنٹس کی وجہ سے یہ کرنا بہت مشکل ہے اور اس مقام پہ آنا کہ کمپیٹیشن کھیلا جائے تو پوسیبل نہیں ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے اگر آپ اس میں اپنا ڈائیٹ کو مینچن کریں آپ کے جو گھر ڈائیٹ ہے آپ کے ریلو ڈائیٹ کے ساتھ کچھ بھی اپنا گول اچیف کر سکتے ہیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ آگے میند کریں گے اور اپنے ملک کے لیے اپنا نام بنائیں گے اور اپنا لوہا بنوائیں گے انشاءاللہ سر یہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات ہے لیکن اگر کسی بندے نے اگر اچھا کسی نے تن ساز بننا ہے اس کے لیے اس کو پیسے بھی چاہیے ہوں گے پینٹ کرنے والے بندے سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کس کیلیبر تک جا سکتا ہے یا کہاں تک جا کے وہ اپنی بوڈی کو اتنا گروہ کر سکتا ہے کہ وہ مسٹر پاکستانی یا مسٹر لاہور کے لیے لڑ سکے یہ تو impossible سی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں لیکن میں دیکھ رہا ہوں یہ آپ کی بڑی اچیفمنٹ بھی ہے جو آپ نے ثابت بھی کیا ہے کافی حد تک آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ جی اس کو اگر آپ کا گول ہوگا آپ اس کو اچیف کر سکتے ہیں لیکن میں یہ practical تھوڑا سا ہونا چاہ رہا ہوں کہ اگر practical ہو کے ہم اس کو سوچیں یہ تو کیسے possible ہے اکبال بھائی یہ تو شروعات ہے آگے انشاءاللہ ان کے لیے مشکلات تھوڑی سی آئیں گی تو ہماری امید ہے کہ اللہ پاک ہمارے ملک کو اتنی تقویت دے کہ وہ ہمارے اوپر کوئی انویسٹمنٹ کر سکیں ان کے لیے کوئی بجٹ ان کو سپانسرشپ ملنی چاہیے جیسے کہ باہر کی کنٹریز میں ہمارے ملک میں صرف کرکٹ کو سپورٹ کیا جاتا ہے آدھر کسی بھی سپورٹ میں جو اتنا نہیں وہ جہاں تک سوال ہے کہ ان کا اس مقام پہ آنے کے لیے تو یہ ابھی بالکل ان کا سٹارٹ ہے تو آگے انشاءاللہ ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں پوری کوشش کریں گے کہ یہ اپنے ملک کے لیے اپنے لیے اپنا نام بنائیں اور اپنے ملک کا نام اوپر لے کے جائیں اسلام علیکم کیا حال ہے بھائی صاحب آپ نے بھی ٹروفی اور وہ سیٹیفکٹ پکڑا ہوا ہے آپ نے بھی ظاہر سی بات ہے کوئی پوزیشن لیئے ہوگی کچھ نہ کچھ کمائی ہوگا بتائیں پھر مارے ناظرین کو کیا کمائی آپ نے میں نے سینیل ہور کا ہوں تو اس میں میں نے چوتھی پتیشن حاصل کی ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے سچی اچھا لگ رہا آپ کو اچھا لگ رہا ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ بکار بھائی تو پتہ نہیں اب کیا کرنا چاہ رہے ہیں انہوں نے ایک پینٹر بندہ ہے دوسرا کو نارمل بندہ اس کو پکڑ کے انہوں نے کمپیٹیشن لڑوا دیا آپ اپنے تھوڑی ڈیزی نیشن بتائیں اپنے کام کے بارے بتائیں آپ کیا کرتے ہیں جی میں ویلڈنگ کا کام کرتا ہوں اور اس کے بعد میرا شوہ کا ہے یہ میرے پاپا بھی کرتے تھے وہ بھی لیفٹنگ کے لیکن وہ فوت ہو گیا مجھے وہ کرتے ہیں کہتے تھے کہ اچھی بات کرنا چاہیے مجھے یہ بتائیں کہ آپ ان کو تو چلیں ویسے وہ ڈیڈیکیٹ ہوتے ہیں آپ کو تو یہ فیملی بیگراؤنڈ کی طرف سے بھی یہ چیزیں ملی ہیں ویراست میں ہم کہہ سکتے ہیں یہ ملی ہیں جس کی وجہ سے آپ اتنا زیادہ موٹیویٹ ہوئے ہیں یہی بات ہے جی جی بلکل کیسے ہی ہے تو آپ کی پھر ڈائیٹ پلان ان کے جیسے سیم ہی ہے کہ آپ کی ڈائیٹ پلان میں کچھ ویرییشن نہیں ہے کچھ چینج ہے ہمیں یہ بتائیں ذرا نہیں نہیں سیم ہی ہے سیم ہی ہے اچھا یہ بتائیں کہ آپ آپ پر ڈے کا کتنا کمال لیتے ہیں میں زیادہ سے زیادہ پر ڈے کا کمال لیتا ہوں کبھی دو ہزار کبھی پندرہ سو کبھی ایک ہزار اچھا یہ ڈیپینڈ ڈونڈ ورک یعنی کہ جتنا کام ہے اتنے پیسے آپ کمال لیتے ہیں تو مینیج کیسے کرتے ہیں اب تو سیپلیمنٹس وغیرہ یا آپ کی جو ڈائیٹ پلان ہے وہ کافی زیادہ ایکسپینسیو ہے کافی مہنگی ہے تو آپ کیسے مینیج کرتے ہیں میں مینیج کرتا ہوں دیکھنا گھر والوں کو بھی دیکھنا بڑتا ہے تو اس کی حساب سے مینیج کر لیتا ہوں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کبھی اوبر ٹائم کر لیتا ہوں کبھی باہر کام مل گیا ایسے مینند کر کے اپنا ہو جاتا ہے اچھا اب کار صاحب ہم یہ بتائیں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں ایک بندے جو پینٹر ہے اس کو بھی آپ نے کس سائٹ پہ لگا دیا اور جو ویلڈر ہے اس کو کس سائٹ پہ لگا دیا ماشاءاللہ آپ کا انیشیٹیو بہت اچھا ہے اگر ہم آپ کو کریڈٹ دینا چاہے تو کریڈٹ گوز تو یو یہ ساری جتنی بھی آپ کی اس مقام تک ان کو لے کے آئیے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ آگے بھی فیوچر کے اندر بھی ایسے انیشیٹیو لیتے رہیں گے اور لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے یہ بتائیں ذرا میں میری کوشش تو یہی ہے کہ یہ اپنی محنت کریں اور اپنے ملک کے لیے کچھ کر کے دکھائیں کیونکہ ان میں میں نے اتنی پوٹینشل دیکھی ہے بسیکل کے لیے اب یہ کہنا چاہیے یہ اختراح آپ کی ہوتی ہے آپ بندے کو جج کرتے ہیں کہ یہ بندہ مجھے لگتا ہے اس کے اندر پوٹینشل ہے یہ لڑ سکتا ہے اور یہ اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ ثابت کر سکتا ہے آپ بسیکل کے لیے یہ کہنا چاہ رہے ہیں جی بالکل میں یہ ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ اپنے آپ کو اس مقام پہ لے کے ہیں کہ یہ اپنے لیے تو کچھ کریں لیکن اپنے ملک کے لیے بھی کچھ کر کے دکھائیں اور ان میں اتنی پوٹینشل ہے کیونکہ یہ جو ورک آٹ کرتے ہیں اتنا ٹاف ان کا کام ہے سارا دن یہ محنت کرتے ہیں آوارہ گردی سے اور ان دوسرے منشیات میں سے بچنے کے لیے سب سے بیس چوئیس ہے کہ یہ اپنے آپ کو جم میں اپنے آپ مصروفیت لے کے آتے ہیں اور ان کے ورک آٹ سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس کیلیبر کی ٹریننگ کرتے ہیں اور اگر یہ محنت کریں ان کو گرومنگ کی جائے تو یہ اپنے آپ کو اوپر لے کے آ سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے کوئی اپنا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک آپ کے اس آئیڈیے سے آئیڈیولوجی سے کتنے لڑکے جو ہیں وہ مستفید ہو چکے ہیں یہ کہنا مشکل ہے کیونکہ میں اس فیلڈ میں تقریباً پندرہ سے پندرہ سولہ سال ہو گئے ہیں مجھے اس فیلڈ میں اور ہر سال میرے کمپیٹیشنز میں لڑکے جاتے ہیں تیاری کرتے ہیں اور کافی ما شاء اللہ سکسیسکول ہیں اور ظاہری بات ہے آگے تو اللہ پاک کے طرف سے ان کو نصیب ہے ان کا میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ اپنا کوئی نام بنائیں محنت کریں اور دوسرا یہ اپنا عوارہ گردی سے جو آج کل کی جنریشن کا پارٹیز میں اور ان چیزوں میں منشیات میں اپنے آپ کو مصروف کر لیتے ہیں تو میری فرس کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے جم میں کسی سگریٹ کے سمیت کسی کو علاو نہیں کرتا تو جو میرے جم میں آئے گا تو میری کوشش ہوگی کہ وہ اپنا منشیات سے دور ہے اور ان چیزوں سے جب دور آ جائے گا تو پھر اپنے آپ کو کوئی پہچان لے گا کہ وہ سپورٹس میں اگر کوئی سپورٹس میں اپنے پر محنت کرے گا تو انشاءاللہ عجیبمنٹ اس کو لازمیں ملتی ہیں اسلام علیکم کیا علیکم شکر الحمدللہ کیا نام ہے آپ کا میرا نام انس زفر انس زفر اچھا انس زفر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کیا کرتے ہیں میں سٹڈی کرتا ہوں کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ اچھا ابھی اسی کمپیٹیشن میں آپ نے حصہ لیا ہوگا تو اپنی پوزیشن کے بارے میں بتائیں اور اپنی تھوڑی سی چیئیومنٹ کے بارے میں بتائیں میرا تقریبا مجھے چھے سے سات ماہ ہو گیا سٹارٹ کیے تو میں آتا تھا دیکھتا تھا کافی لیڈ کے اکار بھئی تیار کرتے تھے تو ان کو دیکھ دیکھ کے مجھے بھی شوک ہوا تو پھر میں نے بھی اس کی تیاری کی تو پھر اکار بھئی مجھے لے گئے بھائی کوئی پیسے نہیں لیتے فیز بھی بھائی بہت صحیح لیتے ہیں صحیح لیتے ہیں جی جی کیا ہوتا نا باز لوگ نہیں ہوتا نا کیونکہ آپ سٹوڈنٹ ہیں ہاں جی ہوتا نا بازگرد لوگ پبلیسٹی سٹنٹ کے لیے بھی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں میں فری آف کاؤس کروا رہا ہوں نہیں بھائی بھائی بلکل سچ بول رہے ہیں بلکل صحیح آپ اپنی فیزک سے کتنا سیٹسفائیڈ ہیں آپ اپنے گول کو لے کے کتنا زیادہ مطمئنہ میں یہ بتائیں یہ تو میرا فرسٹ ٹائم تھا لیکن میں ابھی اور آگے جانا جاتا ہوں انشاءاللہ آگے جانا جاتا ہوں ابھی اتنا سیٹسفائیڈ نہیں تو ساتھ میں آپ اس کو کیسے مینج کر رہے ہیں کیونکہ آپ سٹڈی بھی کر رہے ہیں جیسے میرا سارا بیجی ڈی ہوتا ہے صبح کولیج شام گو گیڈمی لیکن رات کو تقریبا دس بجے میں آجتا ہوں جی میری ایک ڈیٹ گھنٹے کی گیم ہوتی ہے تو آپ ڈائیٹ پلان کے بارے میں بتائیں آپ کا بھی سیم ایسٹیز ویسے ہی ہے یا آپ کچھ اس میں لے کے آتے ہیں یا آپ اس کو مینیج کیسے کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں جو ینگ سٹر ہیں ہمارے آجت کل کے جنگ فوڈ کو بہت زیادہ پریفر کرتے ہیں جس طرح برگر پیزا شوارما کول رنگ اس طرح بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے بغیر وہ رہا نہیں سکتے آپ کیسے مینیج کرتے ہیں بتائیں تو ڈائٹ پلین بتائیں میں آپ کیا کیا لیتے ہیں وائل انڈے ہو گئے اس کے بات چکن ہو گیا یا اس کے بات کوفی یا گرین ٹی ہو گیا بھی یہ یوز کرتے ہیں نہیں میں تو گین کرنا تو گی والی چیزیں ہو گرہ راتے ہو گرہ چیزیں کھار ہوں اچھا جیو سب جیم جوائن کیے ہو تو جیسے اپیرنٹلی یہ سب کو دیکھتے ہیں ان کو شوق ہوا کہ میں بھی اس ہی فیلڈ میں آنا جاتا ہوں تو مجھے اس جیسے ینگ سٹرز کو پرموٹ کرنے میں خوشی ملتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو اس چیز میں ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ سابانسک ہوں ان کے اچیومنٹ میں تو اللہ پاک عزت دینے والے تو لیکن یہ کہ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ جم سے ان کو کوئی بینیفٹ ملتا ہے لائف میں کوئی گول ملتا ہے کوئی اچیومنٹ ہوتی ہے تو مجھ سے زیادہ خوشی کسی کو نہیں ہوگی انہوں نے اپنا گول بتا دیا آپ بھی اپنا گول بتا دیا کہ آپ کی اچیوم کرنا جاتے ہیں جی میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی سوسائٹی کے لیے اپنے ملک کے لیے اپنے نوجوان نسلوں کے لیے یہ ہی کوشش کرتا ہوں کہ یہ اپنے اچیومنٹ کی طرف اپنے ملک میں اپنے آپ کو میند کی طرف لے کے اپنا time ویس کریں studies کریں ہر چیز کا اپنا وقت ہوتا ہے میں نہیں کہتا کہ ہر کوئی profession میں آجائے ہر ایک اپنا profession ہے ہر ایک اپنے dedication ہے وہ ہر کام میں اپنی مہارت جانتا ہے لیکن اسے ایک شوق اس لیے کیونکہ discipline کی طرف لے کے جا سکے تو ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم نے آپ کو اپنے winners کے ساتھ بھی ملایا اور ان کے کوچ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں مکار بھائی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بہت ہی زیادہ ان کے اوپر محنت کی اور ان کا result آپ کے سامنے ہے اور وہ فیوچر بھی اس کے اندر اپنا نظر سانی کرنے کی کوشش کریں گے اور ہمیشہ آپ کو کوئی نہ کوئی گول میڈل کو مسٹر لاہور کو مسٹر پاکستان دینے کی کوشش کرتے رہیں تو آپ کو بھی آج کی ڈیڈیکیشن سٹوری کیسی لگی ہم ایک منٹ باکس میں ضرور بتائیے اور اس طرح کی مزید انفروریٹی سٹوری کے لیے دیکھتے رہیے کستان اللہ نگے بان